الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد اما بعد نیاحیتی قابل قدر مسلمان بھائیو بزرگو گروں میں سننے والی مسلمان ماں بہنو جو برات کے روز یہ تعلیم الاسلام نام کتاب کی درس ہوتا ہے تو آج اس میں تیمم کا بیان ہم پڑھیں گے تو یہ سوال جواب کے طرز پر لکھی ہوئی کتاب ہے تو اس میں پہلا سوال ہے کہ تیمم کسے کہتے ہیں جواب پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو بدن کو نجاستی حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں نجاستی حکمیہ یعنی ایسی نجاست جو نجاست کے حکم میں ہوتی ہے لیکن سامنے نجاست نظر نہیں آتی ہے سوال تیمم کب جائز ہوتا ہے جواب جب پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے سوال پانی نہ ملنے کی کیا کیا صورتیں ہیں جواب جب پانی ایک میل دور ہو یا کسی دشمن کے خوف سے پانی نہ لے سکتا ہو دشمن راستے میں در لگ رہا ہے مثلا گھر سے باہر کوئن موجود ہے مگر ڈر ہے کہ گھر سے نکلا تو دشمن یا چور مار ڈالے گا یا کوئن کے پاس بڑا بھاری سام پھر رہا ہے یا شیر کھڑا ہے یا تھوڑا پانی اپنے پاس موجود ہے مگر ڈر ہے کہ اگر اسے اوزو میں خرچ کر دیا تو پیاس سے تکلیف ہوگی یا کوئن موجود ہے مگر ڈول رسی نہیں ہے یا پانی موجود ہے مگر یہ شخص اٹھ کر اسے لے نہیں سکتا اور دوسرا آدمی موجود نہیں یہ سب صورتیں پانی نہ ہونے کے حکم میں داخل ہے اب مثال کہ تو یہاں پر بعض دیسیبل لوگ ہوتے ہیں بیمار ہیں تو ظاہر ہے اب اس کی خدمت کے لیے وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے تو اب وہ باتھروم نہیں جا سکتا کہلا تو اس کے پاس اگر میٹی کا ڈھیلا وغیرہ کوئی چیز پڑی ایسی جو انہی میٹی کے حکم میں ہے یا اسی چیز اس کے پر میٹ ڈس وغیرہ ہے تو اسی کو استعمال کر کے تیمم کر لیں نہیں جا سکتا تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ لیں سوال بیمار ہو جانے کا خوف کب معتبر ہے جب آپ جب کی اپنے تجربہ سے گمان غالب ہو جائے یا کسی بڑے قابل حکیم یا ڈاکٹر کے کہنے سے معلوم ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جائے گا تو تیمم درست ہے کوئی زخم لگا ہوا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کے پانی استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو در ہو تو اس وقت پھر کیا ہے تیمم کر سکتا ہے سوال پانی کے ایک میل دور ہونے سے کیا مراد ہے ذرا کھول کر بیان کرو جواب جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی موجود نہیں لیکن اسے کسی کے بتانے سے یا اپنی انہی تخمینہ سے اس بات کا گمان غالب ہو جائے کہ پانی ایک میل کے اندر ہے تو پانی لانا اور اوضو کرنا ضروری ہے کوئی آدمی بتا دے کہ ابھی یہاں پانی نہیں ہے تو ایک برک تک پہنچ جاؤ گے تو پانی مل جائے گا تو پھر جا کر وہاں پانی لے کر اس کو اوضو کرنا ضروری ہے اسی طرح یا اپنے گمان سے اس کو یقین آجاتا ہے یا جہاں پرندے اڑتے اڑتے ہیں تو وہاں اکثر انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر بھی کیا ہے پانی ہے مگر جب کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور کسی طریقے سے بھی پانی کا پتہ نہ چلے یا پانی کا پتہ تو چلے لیکن وہ ایک میل یا اس سے زیادہ دور ہو تو پھر پانی لانا ضروری نہیں تیمم کر لینا جائز ہے سوال تیمم میں فرض کتنے ہیں جواب تین فرض ہیں تیمم میں کتنے فرض ہیں تین فرض پہلا فرض نیت کرنا اس میں نیت کیا ہے یہ فرض ہے دوسرے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر مو پر پھیرنا یہ نہیں ضرب لگائی اس طرح مٹی کے اوپر پھر اس کو مو پر پھیرنا یہ ایک فرض تیسرے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ملنا دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے کونیوں پر یہ ملنا یہ بھی کیا ہے یہ فرض ہے تو گویا تیمم کے اندر کتنے فرض ہو گئے تین فرض نیت کرنا ایک ضرب لگائی مو پر پھیرنا دوسری ضرب لگائی دونوں ہاتھ کونیوں سمیت اس کے اوپر کیا ہے اس کو پھیرنا سوال تیمم کرنے کا پورا طریقہ بتاؤ جواب اول نیت کرو کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہو یہ نیت کرنا ضروری ہے پھر دونوں ہاتھ مٹی کے بڑے دھیلے پر مار کر انہیں جھاڑ دو اس طرح لگائی ہے مٹی کے پر ہتھ رکھے پھر اس کے بعد ان کو جھاڑتا کی ڈس وغیرہ اگر ڈس دو موہ پہ لگائی تو پھر باہر گئے تو کام خراب ہو جائے گا تو پھر دونوں ہاتھ مٹی کے بڑے دھیلے پر مار کر انہیں جھاڑ دو زیادہ مٹی لگ جائے تو موہ سے پھونک دو اور دونوں ہاتھوں کو موہ پر اس طرح پھیرو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے ایک بال برابر جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز نہ ہوگا یعنی بلکہ ایک چھوٹے بال برابر بھی جگہ نہیں چھوٹ اب موہ کی جو حد ہے یہ جو بال اگنی کی جگہ اور یہ کانوں کی لو اور اس سے نیچے یہ تھوڑی کے نیچے تک کیا ہے یہ سارا ایسا اس میں ہاتھوں کا اس طرح پورا پھیرنا یہ کیا ہے یہ فرض ہے پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مٹی پر مارو اور انہیں جھاڑ کر پہلے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیوں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے رکھ کر کھینجتے ہوئے کونی تک لے جاؤ اس طرح لے جانے میں سیدھے ہاتھ کے نیچے کی جانب ہاتھ پھر جائے گا پھر بائیں ہاتھ کی اتھیلی سیدھے ہاتھ کی اوپر کی طرف کونیوں سے انگلیوں تک کھینجتے ہوئے لاؤ اور بائیں ہاتھ کے انگوٹے کے اندر کی جانب کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹے کی پش پر پھیرو پھر اس طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں پر پھیرو پھر انگوٹی پہنے ہوئے ہو تو اسے اتارنا یا ہلانا ضروری ہے داری کا خلال کرنا بھی سنت ہے تو اس میں دوسری جب زبر اس طرح لگائی جائے گی تو پھر اس کو ہاتھ ہے اس کو اس طرح انگوٹیوں کو اس طرح رکھ کر پھر اس کو اوپر کی طرف اس طرح کھینچا جائے گا اس طرح پھر اوپر اس طرح جب آگئے تو اس کو پھر اس طرح نیچے لے جائیں گے پھر اس طرح یہ لے گئے پھر اونیوں کا اپس میں خلال ہو جائے گا یہ ہو گیا پھر داری کا خلال کرنا یہ بھی کیا ہے یہ بھی سنت ہے تو یہ ہے تیمم کا طریقہ سوال اوزو اور غسل دونوں کا تیمم جائز ہے یا صرف اوزو کا جواب دونوں کا تیمم جائز ہے اگر پانی نہیں ہے اس طرح استعمال نہیں کر سکتا ہے بیماری بڑھ جانے کا اگر غسل کی ضرورت ہے حاجت ہے غسل فرض ہو چکا ہے تو اس صورت میں بھی کیا ہے یہ یہ تیمم کر لے گا تو یہ تیمم اوزو کے لیے بھی اور غسل کے لیے کافی ہو جائے گا سوال کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے جواب پاک مٹی اس کے اوپر ریت اور پتھر اور چونہ اور مٹی کے کچھے یا پکے برتن جن پر روغن نہ ہو رنگ وغیرہ نہ لگایا ہو اور مٹی کی کچھی یا پکی اینٹ کچھی یا پکی اینٹ دونوں اور مٹی یا اینٹوں یا پتھر یا چونے کی دیوار پر تیمم کرنا جائز ہے اسی طرح پاک غبار سے بھی تیمم کرنا جائز ہے پاک مٹی ہے ڈسٹ لگی ہوئی ہے کہیں پر تو اس کے اوپر بھی کیا ہے تیمم ہو جائے گا سوال کن چیزوں پر تیمم ناجائز ہے جواب لکڑی لوہا سونا چاندی تامبہ پیتل الیمونیم شیشہ رانگ جست گھیوں جو اور تمام غلے کپڑا راک ان تمام چیزوں پر ناجائز ہے راک جو آگ جلا کر جو بنا جاتی ہے اس کو یوں سمجھو کہ جو چیزیں آگ میں پگل جاتی ہیں قارون کیا ہو گیا یہ کلیا بتا دیا کہ جو چیزیں آگ میں پگل جاتی ہیں جل کر راک ہو جاتی ہیں اس پر تیمم ناجائز ہے جل جاتی ہے یا راک ہو جاتی ہے یا پگل جاتی ہے آگ میں تو اس کے اوپر کہتے ہیں ہم جائز نہیں ہیں باقی کے پر جائز ہیں سوال پتھر یا چونے یا اینٹوں کی دیوار پر غبار نہ ہو تو تیمم جائز ہوگا یا نہیں پتھر یا چونے یا اس کی جو دیوار ہے جواب جن چیزوں پر ہم نے تیمم جائز بتایا ہے ان پر غبار ہونے کی شرط نہیں ہے اب اس دیوار کے اوپر کوئی تیمم کرتا ہے تو اس کے اوپر کہا ہے شرط نہیں ہے اس کے اوپر رنگ لگا ہوا ہے رنگ نہ ہو تو ایسی اینٹ لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر تیمم کیا ہے جائز ہے تو اس کے اوپر مٹی لگی ہو یا غبار ہو یا نہ ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں اینٹ یا مٹی کے برتن دھلے ہوئے ہوں جب بھی ان پر تیمم جائز ہے سوال جن چیزوں پر تیمم ناجائز ہے اگر ان پر غبار ہو تو تیمم ہو جائے گا یا نہیں اب یہ موبائل ہے اس کے اوپر ڈسٹ لگی ہوئی ہے غبار اس کے اوپر آگئی ہے یا یہ ٹیبل ہے تو اس کے اوپر غبار ہے تو اس کے اوپر کہا ہے تیمم جائز ہے یا نہیں جواب ہاں جب اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑنے لگے اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑنے لگے یا اس چیز پر ہاتھ رکھ کر کھینچنے سے نشان پڑ جائے تو تیمم جائز ہے سوال اگر قرآن مجید پڑھنے یا چھونے یا مسجد میں جانے یا آزان کہنے یا سلام کا جواب دینے کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں ہے یعنی نیت نماز کی نہیں کی ہے اور چیزوں کی نیت کر کے اب اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یعنی جواب جائز نہیں ہے تو نیت کیا ہے فرض ہے اور نیت میں پہلے بتا دیا کہ اس میں یہ کہا ہے کہ پاکی حاصل کر دیں اور نماز پڑھنے کے لیے میں اس تیمم کر رہا تو یہ ضروری ہے نیت میں سوال نماز جنازہ یا سجدہ اطلاوت کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں ہے یعنی نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کی غلط سے کیا ہے نیت کر کے اس نے تیمم کیا ہے تو جواب جائز ہے کیونکہ وہ نماز جو ہے نماز جنازہ وہ ہے ہی نماز ہے اور سجدہ تلاوت وہ بھی نماز کے کیا ہے ایک حصہ ہے جو سے تو اس بنا پر یہ کیا ہو جائے گا جائز ہو جائے گا سوال اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی پھر پانی مل گیا تو کیا حکم ہے جواب نماز ہو گئی اب اسے لوٹانے کی حاجت نہیں چاہے پانی وقت کے اندر ملا ہو یا وقت کے بعد ملا ہو نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے سوال تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے جواب جن چیزوں سے عوضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے ہاں غسل کا تیمم صرف حدث اکبر سے ٹوٹتا ہے اور اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو تیمم پانی پر قدرت حاصل ہو جانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے یعنی پانی نہ ملنے کی وجہ سے کسی نے تیمم کیا اب پانی آ گیا تو اس کا تیمم ختم ہو گیا کیونکہ مقصد پورا ہو گیا تو اب پانی کیا دوبارہ عوضو کر لیں والاکر کسی اور حضر مثلا مرض وغیرہ کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو اس حضر کے جاتے رہنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے یعنی بیماری کی وجہ سے کسی نے تیمم کیا تو اب ٹھیک ہو گیا پانی استعمال کر سکتا ہے تو جب پانی استعمال کرنے پر قدرت حاصل ہو گئی ہے تو اب پھر کیا ہے اس کا تیمم بھی کیا ہے ختم ہو جائے گا سوال ایک وقت کی نماز کے لیے تیمم کیا تو دوسرے وقت کی نماز اس سے جائز ہے یا نہیں ہے یعنی ایک وقت کی نماز اب زور کی نماز کے لیے کیا تو اس سے اثر پڑھ سکتا ہے یا نہیں جواب ایک تیمم سے جب تک ہوں ٹوٹے نہیں جتنے وقتوں کی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو اسی طرح فرض نماز کے لیے جو تیمم کیا ہے اس سے فرض نماز اور نفل نماز اور قرآن مجید کی تلاوت اور جنازے کی نماز اور سجدہ تلاوت اور تمام عبادتیں جائز ہیں تمام عبادتیں کیا ہے یہ جائز ہو جائیں گی کس سے یعنی ایک تیمم جو ہے اس کے جب کر لیا تو دب تک ٹوٹا نہیں تو اس تک جتنی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کو اور ہاں اسی طرح اگر کسی آدمی فرض نماز کے لیے تیمم کیا ہے تو اس کے ساتھ تمام نفلی عبادت ساری کی جا سکتی ہیں سوال تیمم کی مدت کیا ہے جواب جب تک پانی نہ ملے یا عذر باقی رہے تیمم جائز ہے اگر اسی حال میں کئی سال گزر جائیں تو کچھ مزائقہ نہیں ہے سال بھی گزر جائیں تو کوئی حرجہ نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ احکام سمجھنے اور اس کی اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اللہ ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار اللہم ایننا لہا ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک اے اللہ ہم سب کو بیٹنا قبول و مقبول بنا دے جو مسئلے بیان کیے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے ہمارے ذہنوں میں دلوں میں اس کا حسد زہار پیدا فرما دے اور ضرورت کے وقت انسیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے عمل کرنا ہمارے لئے آسان بنا صل اللہ اللہ تعالی خیر خلقی محمد وعالی و صحبی و بارک و سلم تصویم آمین